نمشکار دوستو میں ہوں پلکت مہون سنگلہ سواگت ہے آپ کا ہمارے چیل میں دوستو آج ہم کال سوترم نرک کے وشے میں بات کریں گے جس کا ورنان گرور پرام میں آتا ہے کال سوترم نرک میں ان آتماؤں کو بھیجا جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کو پرتاڑت کرتے ہیں ان کو تڑپاتے ہیں ان کو پیٹتے ہیں ان کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں جب بہت سے بچے ہیں جو قپوت ہیں لڑکا ہو چاہے لڑکی اور وہ اپنے ماں باپ کو ہر طریقے سے پرتاڑت کرتے ہیں جب وہ بوڑے ہو جاتے ہیں تو تو کرتے ہی کرتے ہیں پر جب وہ ادیر عمر کے بھی ہوتے ہیں تو بھی ان کو گالیاں دیتے ہیں ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کو پیٹتے ہیں اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑتی جاتے ہیں تو ان کا ستر earns کرنے کا بڑھتا چلا جاتا ہے ماں باپ کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے علاوہ ان کو دھکا دینا ان کو روٹی نہ دینا ان کو بند رکھنا ان کو بندک بنا کے رکھنا ان کو ہر طریقے کی یاتنائے دینا ان کا پیسہ چھین لینا ان کو گھر سے باہر نکال دینا ہر طریقے کی یاتنائے جو کوئی ماں باپ کے ساتھ کرے گا کرورتہ سے چاہ لڑکا کرے چاہ لڑکی کرے تو ان لوگوں کو کال سوٹرم نرک میں بھیجا جاتا ہے یہاں پہ کیا جاتا ہے یہاں پہ ان کی آتماوں کو ایسی پرستیوں میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں وہ تپتیوی جمین اور تپتیوی ریت پہ دھکے کھاتے رہیں گے آپ نے بہت دنیا میں آپ اس نرک کو دیکھ سکتے ہو آپ نے اگر دھنگ سے دیکھاؤ دیان سے دیکھاؤ آپ کو تپتی جمین میں گھومتے ہوئے دوڑتے ہوئے کتے دکھائی دیتے ہیں ان کتوں کو ہر کوئی لاتھی مارتا ہے پتھر مارتا ہے اور وہ بیچارے تپتی دھوپ میں دوڑتے رہتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں ان کے پیر جلتے رہتے ہیں چھاؤ تلاش کرتے رہتے ہیں بھوکے پیاسے ہوتے ہیں پر کوئی ان پہ دیا نہیں کرتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان بیچاروں پہ دیا کرتے ہیں ساہب آپ نے دیکھا ہوگا تپتی ریت میں وہ گھومتا ہے اور اس میں وہ جل رہی ہوتی ہے اس کی کھال اس لئے وہ فٹا فٹ گڑھا دیکھتا ہے جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں پہ وہ چھپ سکے ایسے بہت سے جانور ہیں جو تپتی ریت میں گھومتے ہیں بھلے ہی ہم کہلو کہ ان کی بارڈی اس طریقے سے بنیئے کہ وہ جہل سکے پر جب انسان اتنا بڑی سپیشیز ہو کے تپتی دھوپ میں جمین پر پاؤں نہیں رکھ سکتا تو جانوروں کی کیا حالت ہوتی ہوگی حالانکہ کہنے کو کہہ دو کہ ان کے پیروں کے نیچے وہ پیٹ سا لگا ہوتا ہے بلیک کلر کا جسے کہتے ہیں بہت سپنجی ہوتا ہے اور وہ جہل سکتا ہے پھر بھی کسی بھی جانور کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ نیچر کو اوور پاور کر سکے اور اس کی مار سے بچ سکے کہیں نہ کہیں اس کی مار ان پر ضرور پڑتی ہے جب ہی وہ بھری دھوپ میں ڈھونڈتے ہیں چھپنے کی جگہ چھاؤں ڈھونڈتے ہیں پانی ڈھونڈتے ہیں وہ بہت سے جانور ہیں جو سنگرش پون جیون جیتے ہیں یہاں تک کی چھپکلیاں بھی ہیں جو وہاں پہ پائی جاتی ہیں ساپ پائی جاتے ہیں جو تپتی دھوپ میں تپتی ریت میں جل رہے ہوتے ہیں اس لئے کوئی نہ کوئی ایسی اوٹک ڈھونڈتے ہیں جہاں چھاؤں ہو جہاں تھنڈک ہو تاکہ آپ کو بچا سکے تو اس طریقے سے دھکے کھاتے رہنا دوڑتے رہنا اور ایسے بہت سے گریب بچے ہیں گریب لوگ ہیں جو تپتی دھوپ میں چلتے ہیں پیر جل رہے ہوتے ہیں چپل گھس چکی ہوتے ہیں کئی منگے پاؤں چلتے ہیں تو کیا انہوں نے کسور کیا ہے کیا ان کی آتما کی غلطی تھی جو یہ یہ سب بھوگ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے بھی اس طریقے کی آتنا پچھلے جنہ میں اپنے ماں باپ کو دی تھی کہ آج ان کا یہ حشر ہو رہا ہے anything can be possible کیونکہ ہم کسی بھی آتما کو اس طرح پرتاڑت ہوتے اوپر جا کے کہاں پہ تپتی دھوپ ملے گی کہاں پہ تپتی ریت ہوگی پتا نہیں مجھے پر بہت ایک دنیا میں یہ درشے چتارت ہو رہا ہے دیکھنے کو ملتا ہے جانور بھی تپتی دھوپ میں تپتی ریت میں پیر جلاتے ہوئے دھکے کھاتے ہوئے دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور انسان بھی تو ان لوگوں کا کیا کسور ہے کہیں گروڑ پران میں بتائی بھی سزا ان سے مل تو نہیں کھاتی کھاتی ہے کیونکہ اس جنم میں ہم اپنے کرموں کو کہہ دیتے ہیں ہم نے کچھ برا نہیں کیا ہالانکہ دنیا برکہ ہم برے کرم کر چکے ہوتے ہیں اس جنم میں بھی پر ہم اپنے ایگنورنس میں ایٹیٹیوڈ میں ایگو میں کہتے ہیں ہم نے تو کسی کا برا نہیں کیا کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہوتا پر کہیں نہ کہیں پچھلے جنم کے بھی تو کرم ہو سکتے ہیں کہ ہمارا یا کسی کا بھی اس طریقے کا حشر ہو رہا ہے جو جانوری پیدا ہو رہا ہے اور تپتی دھوپ میں دکھے کھا رہا ہے وہ کیسے سوال اٹھا سکتا ہے کہ میں نے کسی کا برا نہیں کیا اس جنم میں وہ اس جنم کا کہہ سکتا ہے پچھلے جنم کا کیسے کہہ سکتا ہے اس جنم میں تو چلو وہ پاک ساف ہو سکتا ہے کوئی بھی بچہ ہے گریب تپتی دھوپ میں سڑک پہ پڑھا ہوا ہے اس نے کیا بگاڑا ہے کسی کا ابھی تو وہ پیدا ہی ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں پچھلے جنم کے کوئی نہ کوئی کرم تو ہے نا جو اس کو ایسا فیٹ اس دیکھنے کو مل رہا ہے تو جتنی بھی یہ یادنائیں لکھی ہوئی ہیں گروڑ قرآن میں یہ کہیں نہ کہیں ہمیں ہمیں اس زمینی حقیقت سے میل کھاتی ہیں اور ہمیں دکھائی دیتی ہیں تو اسی لئے اپنے بوڑے ماں باپ کو پڑھتارنا مت دو چاہے آپ کے ماں باپ جوان ہیں چاہے مادے ورکے ہیں چاہے بوڑے ہیں ان پر مت چلاو ان کے ساتھ گالی گلوچ مت کرو ان کو ان کے ساتھ مار پٹائی مت کرو وہ تمہیں اس دنیا میں لائے ہیں تم نہیں ان کو لائے ہو تو سب سے بڑا جو ان کیا رن ہے جو تم کبھی چکا نہیں سکتے وہ ہے اس دنیا میں آنے کا اور جو تم آج بھوگ رہے ہو کھا رہے ہو پی رہے ہو موج لے رہے ہو سب ان کے کارن کیونکہ اگر تم اس دنیا میں لاتے ہی نہیں تو تم کہاں اس دنیا کو دیکھ پاتے تو اسی لئے ابھی بھی وقت ہے اپنے ماں باپ کو مار پیٹ کرنا بند کر دو گالی گلوچ کرنا بند کر دو سمپتھی کے پیچھے مکان کے پیچھے پیسے کے پیچھے اتنے لالچی مت بنو اپنے اندر تھوڑی سی انسانیت لے کے آؤ ارے ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کے واہ کرتی ہے تم اپنے ہی ماں باپ کے ساتھ اگر گلت کرو گے تو انسانیت تو شرمسار ہوئی جائے گی مانوطہ کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ماں باپ تک شرمسار ہو جائے گا جب ایسے انسانیت لوگ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو پڑھتاڑنا ہو رہی ہے خاص کر وہ لوگ جن کو بچے نہیں ہوتے وہ یہی کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں بچے نہیں ہوئے کہ اگر سندان ایسی ہوتی ہے کپوت ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو مارتے پیٹتے ہیں یا ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ماں باپ کو گالی دیتی ہیں ان کو مارتی ہیں ان کے ساتھ دربیوار کرتی ہیں تو اچھا ہمیں بچے نہیں ہو تو اسی لئے ابھی بھی وقت ہے سدھر جاؤ ابھی بھی وقت ہے اپنے کرم اتنے خراب نہ کرو کہ کہیں ایسا ناؤں کے گروڑ پران کی سزا بھوگنے کے لئے آپ کی آتما کو جانا پڑے ایسی گندی یونیوں میں تو آئے ہوگا آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے تو اسی طرح سنتے رہیے پیار دے ترہیے سبسکرائب کیجئے چینل کو اگر آپ کسی بھی نگٹیوٹی سے پریشان ہے بھوت پرید بیادہ سے پریشان ہے تو آپ میری دھنی مانگوائیے سپر پلاتینم یا سپر سپیشل ایکسٹر گھر میں چلائیے کمال کی ریزلٹس ملیں گے آپ کی سب پریشانیاں دور ہوئیں گی کام بننے لگیں گے کالا جادو کٹنے لگے گا آپ میرے دوارہ بھی مطرت کبچ یا لوکیٹ بھی دھارن کر سکتے ہیں آپ کو سمپلی موبائل نمبر 8130331007 پہ وٹسپ میسیج یا کال کرنا ہوگا ڈسکرپشن میں آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی میں ہوں آپ کا دوست پر کٹنے لگوں سے بلا